پاکستان تحریک انصاف ایک طرف تو پاناما کیس میں حکومت کو ٹف ٹائم دے رہی ہے لیکن دوسری طرف خود بھی چاروں طرف سے قانونی مقدمات میں گری ہوئی ہے پہلے کیس میں الیکشن کمیشن میں حاشم علی بھٹا کی درخواست سرے سمات ہے کہ عمران خان صادق اور امین نہیں ان کو ناہل کیا جائے درخواست پر تحریک انصاف کی جانب سے جواب جمع نہیں کرایا گیا الیکشن کمیشن نے سمات بارہ جولائی تک ملتوی کر رکھی ہے دوسرے کیس میں اکبر ایس بابر کی جانب سے پارٹی ایس ایس آجات میں خرد بر سے متعلق کیس نومبر دوزار چودہ سے زیر سمات ہے تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا دارہ کار اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے کمیشن نے کیس کی سمات اٹھارہ انگچ تک ملتوی کر رکھی ہے عمران خان نے اسی کیس میں الیکشن کمیشن پر متصف ہونے کے الزامات لگائے جس پر ان کو توہین عدالت کا نوڈس جاری ہوا اس کیس میں تحریک انصاف نے تیسری مرتبہ وکیل بدلا اور نئے وکیل بابر اوان کی پیشی کے بعد سمات انیس جولائی تک ملتوی کر دی گئی چوتھے کیس میں مسلم نواز کے تلال چودری نے عمران خان پر جالی مالی دستویزات پیش کرنے کے حوالے سے ناہلی ریفرنس دائر کر رکھا ہے الیکشن کمشن نے سپریم کورٹ کی کروائی مکمل ہونے تک کیس کی سمات غیر مہینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر رکھی ہے پانچ میں کیس میں عمران خان پر زمینی انتخابات انیے تریسٹھ جہلم اور پی پی ایک سو باسٹھ سائی وال میں انتخابی ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں کیس زیر التواہ ہونے کے باعث الیکشن کمشن نے کیس کی سمات چوبیس جولائی تک ملتوی کر رکھی ہے چھتے کیس میں تحریک انصاف کے حالیہ انٹرا پارٹی انتخابات کو سوابی کے رہنما یوسف علی نے الیکشن کمشن میں چیلنج کیا درخواست میں الیکشن کمشن سے استعداء کی گئی کہ پارٹی الیکشن کا لدم قرار دیا جائیں اور الیکشن کمشن انٹرا پارٹی انتخابات اپنی نگرانی میں کرائے فیاض راجہ ڈان نیوز اسلامباد